السلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سزوکی سویفٹ دو ہزار بارہ کا موڈل ہے دو ہزار بارہ کے بلکل لاسٹ مونٹ میں گاڑی کی انوائیس ہے سو یہ سزوکی سویفٹ آٹو میٹک ہے اس گاڑی میں آپ کو اسلام آباد کی ریجسٹریشن ملنے والی ہے گاڑی کافی نیٹن کلین ہے فاسٹ ہینڈ یوز میں رہی ہے گاڑی کی کیونکہ اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے تو گاڑی کی بلکل فریش جو بائیو میٹریک ہے وہ بھی آویلیبال ہے سو ہم اس گاڑی کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے یوٹیوب چینل زوار موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ والے گنٹی کے نشان کو ضرور انٹرکیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ لوگ ٹریکٹرز کے لورز ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں نیو پرانے ٹریکٹرز کی ویڈیو تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرائبشن میں مل جائے گی سو آپ لوگ اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو لاکھوں کسٹمر بنانا چاہتے ہو اپنی گاڑی کا ایڈ لاکھوں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو تو ابھی ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوار کارز ڈاٹ کام لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے وہاں پر اپنی گاڑی کا ایڈ پوسٹ کر دیں سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں سوزوکی سویفٹ آٹومیٹرک دو ہزار بارہ موڈل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے سوزوکی سویفٹ دو ہزار بارہ کا موڈل اسلام آباد سٹی کی اس میں آپ کو ریجسٹریشن ملنے والی ہے سو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ڈی آئی خان سے ہمارے ایک دوست ہے ان کی گاڑی ہے وہ ابھی ہمارے پاس آیا تو اس نے کہا زوار بھائی یہ گاڑی جو ہے نا فار سیل ہے لیکن گاڑی جو ہے بلکل واشنی ہے لیکن گاڑی بہت ہی نیٹن کلین ہے پہلے میں نے گاڑی کو چیک کیا سموگ رے گاڑی میں کلر ہے اور اس گاڑی کی میں فرنٹ پہ موجود ہوں سب سے پہلے جو ہے فرنٹ سے ہی ہم اس گاڑی کا ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنٹ میں اگر اس گاڑی کے میں فرنٹ بمپر کی بات کروں تو گاڑی کا جو فرنٹ کا بمپر ہے یہ اس گاڑی کا ٹوٹلی آفٹر مارکیٹ ری پینٹیڈ ہے اس کے بعد اس گاڑی میں آپ کو فاغ لائٹ مل جاتی ہے جو کہ کمپنی فیٹیڈ ہے اس کی ایکسٹرا کیئر کی گئی لیکن اس ٹیم گاڑی جو ہے یہ بلکل بھی واش نہیں ہے سو گاڑی کے اگر میں بونٹ کی بات کروں تو گاڑی کا جو بونٹ ہے بلکل ایسے ہے جیسے آپ ایک نیو گاڑی کا بونٹ دیکھ تو یہاں پر اگر آپ کو کوئی نظر آ رہے ہیں تو یہ گاڑی کو اوپر داغ ہیں جو کہ جب گاڑی واش ہوگی تو یہ داغ مٹ جائیں گے گاڑی کے لیکن گاڑی کا بونٹ بلکل ٹونٹی ٹونٹی موڈل گاڑی جیسا بونٹ ہے یہ پورا گاڑی کا آپ لوگوں نے بونٹ دیکھ لی ہوگا جہاں تک گاڑی کی فرانٹ وینڈشیلڈ کا تلک ہے تو گاڑی کی فرانٹ کی وینڈشیلڈ بلکل کہیں سے ٹو ٹی وی نہیں ہے فرانٹ وینڈشیلڈ بھی گاڑی کی ہمیں کافی نیٹ این کلین ملی گاڑی کا فرانٹ سوائے بمپر کے بونٹ وغیرہ گاڑی کا میں ٹین بائی ٹین کردیشن میں ملا تو میں گاڑی کے لیفٹ سیڈ میں آگئے ہوں لیفٹ سیڈ سے پوری گاڑی کے آپ لوگ جو لوک دیکھ سکتے ہو لیفٹ سیڈ میں جہاں تک گاڑی کے فرانٹ فینڈر کا تلک ہے فرانٹ فینڈر گاڑی کا ٹوٹل جین ون ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیکن یہاں پر آئی تنک آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ کلم سی لگی اور یہاں پر ایک نہ گاڑی میں ڈینٹ سا نکلا ہوا یہاں پر یہ اس جگہ پر جہاں پر میں نے اپنی جو ہے فنگر لگائی ہو یہاں پر گاڑی میں ڈینٹ نکلا ہوا ہے یہاں پر چھوٹی سی جگہ میں اتنی جگہ میں ٹھیک ہے اور یہاں پر کلم لگی ہو لیکن یہاں پر ریپینٹ نہیں کیا گیا سو یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے اس کا کمپلیٹ جو ہے اس کا فینڈر دیکھ سکتے ہو فینڈر گاڑی کا باقی ٹوٹل جینوان ہے اس گاڑی میں آپ کو کمپنی فیٹڈ الائی ویل مل جاتے ہیں اور اس گاڑی میں جو ٹیر کنڈیشن ہے وہ بھی آپ کو بلکل نیو ملنے والی ہے گاڑی کے فینڈر کے اوپر ہی آپ کو انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں تک اس گاڑی کے سیڈ میرر کا تعلق ہے تو گاڑی کے آپ لوگ سیڈ میرر دیکھ سکتے ہو بڑے سائز میں اور اس کے اوپر کلر وغیرہ پورا آویلی بال ہے سو اس کے بعد دور ہینڈل کا کلر باڈی کے ساتھ میچ کیا گیا ہے اور گاڑی کے جو دونوں دورز ہیں یہ گاڑی کے ٹوٹل جینوان اور سکریچ لیس ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر اگر آپ کو نشان سے نظر آ رہے ہیں یہاں پر تو یہ اوپر مٹی لگی ہو لیکن یہاں پر ایک ہلکا سا دو لکیر ہیں جن کے اوپر جو ہے کلم سی لگائے گیا باقی اس دور کے اوپر مجھے کوئی کلم وغیرہ نظر نہیں آ رہی بہرحال دونوں دور گاڑی کے جو ہے یہ جینوان ہیں گاڑی کی یہ پوری سیڈ جینوان اگر اس میں ہے تو یہاں پر آپ کو میں نے لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک بلکل معمولی سی لکیر سے باقی گاڑی کی جو یہ پوری سیڈ ہے یہ جینوان ہے جو آگے ایک ہلکا سا ڈینڈ تھا میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا تھا سو ٹیئر کنڈیشن گاڑی میں ہمیں گوڑ ملنے والی ہے یہ گاڑی کا بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا فینڈر گاڑی کا ٹوٹل جینوان پڑا ہے اس کے بعد ہم گاڑی کی بیک سیڈ میں چلے جاتے ہیں میں گاڑی کی بیک سیڈ میں آگیا ہوں بیک سیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ جو لک دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ میں جہاں تک گاڑی کی چھت کا تلک ہے تو گاڑی کی جو روف ہے جو چھت ہے چھت کے اوپر بیک سیڈ میں آپ کو انٹینہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور چھت گاڑی کی ٹوٹل جینوان پڑی ہے کوئی اس کے اوپر ڈینٹ یا ری پینٹ نہیں کیا گیا جہاں تک گاڑی کے بیک سیڈ کے بمپر کا تلک ہے تو گاڑی کا جو بیک سیڈ کا بمپر ہے یہ گاڑی کا ٹوٹل جو ہے اس کو ری پینٹ کیا گیا ہے باقی گاڑی کا جو یہ بیک دور ہے اس ہیڈ بیک کا یہ بیک دور گاڑی کا کمپلیٹ جینوان ہے ٹھیک ہے اور یہ سویفٹ جو ہے یہ آٹومیٹک ویرینٹ ہے اس میں آپ کو اے بی ایس بریک مل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈو مل جاتی ہے اے بی ایس بریک مل جاتی ہے اس گاڑی کی بیک سیڈ سوائے بمپر کے ہمیں کافی نیٹن کلین ملی سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں رائٹ سائیڈ سو میں گاڑی کی رائٹ سیڈ میں آگیا ہوں رائٹ سیڈ سے پورا گاڑی کے آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو رائٹ سیڈ میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس گاڑی کا یہ بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا آپ لوگ بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا فینڈر بھی گاڑی کا کافی نیٹن کلین ہے بیک سیڈ کا دور اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی ری پینٹ نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم گاڑی کا یہ ڈریور سیڈ والے دور کی بات کریں تو ڈریور سیڈ والا دور گاڑی کا بلکل نیٹن کلین ہے یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مٹی کے نشانات سے ہیں جب گاڑی واش ہوگی تو یہ بلکل کلیر ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس جگہ پر ایک گاڑی کے اوپر ہلکا سا ڈینٹ ہے نیچے لیکن اس کے اوپر کلر وغیرہ نہیں کیا گیا باقی یہ نیچے مٹی وغیرہ ہے گرونڈ کلیرنس کی میں بات کروں تو گرونڈ کلیرنس ہمیں اس میں ٹھیک مل جاتی ہے گاڑی ویشی سے ویشی سپیڈ بریکر سے آرام سے گزر جائے گی تو اس کے بعد جو ہے گاڑی کا یہ اپنا رائٹ سیڈ کا جو فینڈر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں رائٹ سیڈ کا فینڈر گاڑی کا ٹوٹل جین ون پڑا ہے تو اب ہم اس گاڑی کا پہلے انجن دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس گاڑی کا انجن ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گاڑی کو بلکل واشنی کیا گیا بہت یادہ ڈاسٹ ہے اس گاڑی میں ہمیں جو ہے تیرہ سو تیس سی سی کا انجن مل جاتا ہے پیٹرول فیول میں آٹومیٹرک ٹرانس میشن میں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بہرحال گاڑی واش ہونے والی اندر سے یہ گاڑی کا انجن وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو اندر سے کوئی سیل وغیرہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے اس کا بونٹ اندر سے دیکھ سکتے ہو بونٹ بھی گاڑی کا اندر سے ہمیں جو ہے نیٹ ان کلین ملنے والا ہے سواب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر سو انٹیریئر میں سب سے پہلے اگر میں اس کے ڈورز کی بات کروں تو اندر سے جو ڈورز ہے اس میں آپ کو پاور ونڈو مل جاتی ہے ساتھ میں یہاں سے جو آپ اس کے سیڈ میرر کو جو ہے اڈجیسٹ کر سکتے ہو گاڑی کے جو ہے چار ڈورز کے اندر آپ کو ملٹی میڈیا کے لیے سپیکر دیکھنے کو مل رہے ہوں گے اس کے بعد جو ہے اس گاڑی کا اگر میں ڈیش بورڈ کی بات کروں تو گاڑی میں جو ڈیش بورڈ پڑا ہے کافی نیٹ ان کلین ہے سو ڈیش بورڈ گاڑی کا کافی نیٹ ان کلین ہے اس کے بعد یہ میں گاڑی کے کمپلیٹ آپ کو ڈیش بورڈ دکھاتا ہوں یہاں پر اگر میں ملٹی میڈیا کی بات کروں تو گاڑی میں ہمیں سمپل ملٹی میڈیا ملتا ہے یہ اس گاڑی کی کی ہے جسے آپ جسٹ لوگ یا انلوگ گاڑی کو کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو کلاک مل جاتا ہے دی جی ٹل میں سو اب ہم اس گاڑی کی مائلیج یہ چیک کر لیتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر کتنے کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے سو اس گاڑی پر ستاوان ہزار سات سو چوراسی ستاوان ہزار سات سو چوراسی کلومیٹر اس گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کو فیبریک سیٹ ملتی ہیں یہ سیٹ پوشنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈورز بغیر اندر سے ان کی کنڈیشن ٹھیک ہے سو اس کی اگر میں چھت کی بات کروں تو روف کا جو اندر سے کپڑا بغیر ہے بلکل نیٹن کلین ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ ریئر سیٹ دیکھ سکتے ہو ریئر سیٹ بھی گاڑی کے ہمیں کافی نیٹن کلین ملی اس کے بعد جو ہے اس گاڑی میں ہمیں پاور سٹیرنگ اے بی ایس بریک مل رہی ہے گاڑی میں جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس گاڑی کے کلیئر ہیں کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹس گاڑی کا جو ہے وہ میس نہیں ہے بائیو میٹرک آویلیبل ہے سو اس گاڑی کی جو فینل ٹو فینل ڈیمانڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ لوگ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے جو آنر کا نمبر ہے نا وہ ڈسکرپشن میں ایک لنک پہ کلیک کر کے آپ اس کے آنر سے رابطہ کر سکتے ہو میری ویب سیٹ کے تھرو ٹھیک ہے میری ویب سیٹ پہ آپ جاؤ گے تو اس گاڑی کا آپ کو وہاں پر جو ہے ایڈ ملے گا اور ساتھ میں گاڑی کے آنر کا آپ کو نمبر مل جائے گا سو آپ لوگ ڈریکٹ اس کے آنر کے ساتھ رابطہ کریں چاہے تو وہ آپ کو جو ہے اس سے کم کر دے لیکن اس نے مجھے بولا ہے کہ یہ میری فینل ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے سو ڈریکٹ لی آپ لوگ اس کے آنر کے ساتھ رابطہ کرو نیچے ڈسکرپشن میں جاؤ وہاں پر ایک لنک ملے گی اس کے تھرو آپ لوگ میری ویب سیٹ پہ پہنچ جاؤ گے تو اس گاڑی کی چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے اس کے آنر کی ڈیمانڈ ہے کیسا رہا ہمارا آج کے ریویو اگر آپ لوگوں کو پسند ہے جس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ